اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرستے ہوں گے کل تقریبا سرکار سارا دن ہی استاد محترم محمد علی مرزا حافظ راول اللہ تعالیٰ مینسٹری میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے تھے میں نے ایک نیوز چینل اوپن کیا وہاں پر بھی علی بھائی کا پروگرام چل رہا ہے ساما ٹی وی اوپن کیا وہاں پر بھی علی بھائی کا پروگرام چل رہا ہے اس کے بعد نیو ٹی وی اوپن کیا وہاں پر بھی پروگرام چل رہا ہے جی ٹی وی اوپن کیا وہاں پر بھی پروگرام چل رہا ہے جن کے الحمدللہ جہاو پاکستان کے مینسٹری میڈیا چینلز ہے جن کو کروڑوں لوگ لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر استاد محترم جرم حومد علی مرزا صاحب کے پروگرام چل رہے تھے اور علی بھائی جہاو اسلام کی اصل تعلیمات لوگوں تک پہنچا رہے تھے الحمدللہ اب جب میں نے استاد محترم کو ان جانس کے اوپر دیکھا تو مجھے وہ دن یاد آگئے یعنی کہ وہ بھی کیا دن تھے جب ہم بھی ایک جن تھے اچھا یہ تو ایک شیر ہے چلے میں سے کمپیٹ کری دیتا ہوں کہ وہ بھی کیا دن تھے جب ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی ہو ہیں تو یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دیو ہے نا یہ اس کو شیطان کو دیو کہتے ہیں تو میرے بھائی نہیں ہم جاؤ یہاں پر دیوبند والا دیو لے رہے ہیں ٹھیک ہے ویسے بھی یہ مزاہ کے طور پر بلا جاتا ہے لہٰذا آپ اس کو اتنا سیریسے نہ لیا کریں باقی میں اپنی بازوں کمپلیٹ کرتا ہوں کہ مجھے وہ دن یاد آگئے دوہزار ستارا ٹھارا کی بات ہے جب میں نے علی بھائی کو جاؤ نیا نیا سننا سٹارٹ کیا تھا اور آپ سمجھنے کے اس وقت حالات اتنے خراب تھے کہ بھائی جو بھی انجیلی مرزا صاحب کا نام لیتا تھا اس کو دعا سوالے کے مار پڑھنی پڑھنی ہے باہر یہ بھائی لوگوں نے تو آپ کو تکلیف پہنچانی ہے آپ کے گھر والے جاؤ آپ کو نہیں بخشتے اور یہاں پر میں کسی اور کی نہیں بلکہ اپنی سٹوری آپ کو بتاہتا ہوں کہ میرے بھی اس طرح بہت زیادہ بری حالات ہیں جب میں نے علی بھائی کے حوال سے گھر میں بات کی کہ بھائی یہ بندہ جاؤ سچ کہتا ہے قرآن و حدیثیں بات کرتا ہے دلائل جو علی بھائی اندیئے وہ گھر والوں کو بلدانے شروع گئی ہے تو میرے ساتھ ویسے معاملات پیش آئے جو کہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتے اور یہ تقریباً انجیلی محمد ربیزا صاحب کیا سٹوری کی سٹوری ہے کہ جب انہوں نے اپنے گھر والوں کو رشتداروں کو دوستوں کو دعوت حق پیش کی تو ان کے ساتھ جاؤ کیا کیا معاملہ کیا گیا تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کیا دین تھے اور آج آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے اس دعوت حق کو کتنا عروج بکشا ہے اب تو جاؤ مینسٹری میڈیا جن کو آپ سمجھ لیں کہ عام پبلی پاکستان کی دیکھ رہی ہوتی ہے یوٹیوب کو تو نوجوان نسل دیکھتی ہے جن کو تھوڑا سا نالیج ہوتا ہے کہ ملکہ موبائل یوز کرنے کا ہر واسے لیکن جو ٹیوی ہوتا ہے وہ عام پبلی دیکھ رہی ہوتی ہے گھر والی جو فیملیز ہوتی ہیں تو وہاں پر جاؤ الحمدللہ جاؤ حق کا پیغام جا رہا ہے اور اس واضح دعوت حق پہنچ رہی ہے تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں اللہ پاک کا جتنا بھی شکر دعا کریں اتنا ہی کام ہے یہ سچ میں بہت بڑی کامیابی ہے تو میری یہاں پر آپ سب بہن بہن سے ریکیسٹ ہے کہ پلیز آپ استاد محترم جیرم حومدر عمزہ صاحب کے لئے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے